بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ابیہ حامد اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل شیرپن جو اپ ٹپل نائٹ تو آج کے جو ہماری خاص گیسٹ ہیں وہ ہردیل عزیز شخصیت ہے حادی محمد اکرمنساری صاحب صاحب کا وہ فاقی وزیر اور ڈویز نفسد ہے پاکستان مسلم لیگ نون فیصلہ با جی تو اسلام علیکم وعلیکم السلام بیٹا جی تو آج ہم آپ سے ساتھ اس کے بارے میں کچھ بات چیت کریں گے بسم اللہ ضرور کریں جی عزیز ایلہ سوال یہ ہے کہ آپ دن کی مسروفیات کا آغاز کیسے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بیٹا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرا انٹرویو کر رہی ہیں تو مجھے بڑی دلی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ایک بچی جو ہے وہ بھی ما شاء اللہ میرے پاس رشیف لے کر آئیں اور وہ اپنے سوالات مجھ سے کریں گی اور میں ان کے جوابات انشاءاللہ اپنے ضروری جو ہیں وہ انشاءاللہ ضرور دوں گا تو جیو آپ نے ابھی یہ سوال کیا ہے کہ آپ دن کی مسروفیات کا آغاز کیسے کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے سے سو وہ جلدی اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم تیار ہو کے لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے دفتر میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کے جو کام ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ کرتے ہیں آپ سیاست میں کیسے آئے سیاست میں تو میں شاید نہ آتا لیکن میں چونکہ ایک سوشل ورکر تھا سوشل ورکر ہونے کے ناتے سے میں کئی تنظیموں کے عہدوں کے اوپر بھی تھا اور وہ عہدے میرے پاس تھے تو میں مجھے لوگوں کی خدمت کا شوق تھا تو پھر چونکہ پہلا الیکشن جو ہوا نائنٹین ایٹی فائیو کے اندر وہ غیر جماعتی الیکشن تھا تو غیر جماعتی الیکشن میں ہم نے فیصلہ کیا ہماری طرف سے کسی کو الیکشن لڑنا چاہیے تو اس وقت جو جنرل الیکشن تھے اس میں حاجی محمد حنیف انساری صاحب نے الیکشن لڑا لیکن ان کی زندگی وفا نہ کی اور وہ دو مہینے کے بعد ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد پھر دوستوں نے برادری نے میرے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ الیکشن جو ہے وہ آپ نے لڑنا ہے میں پھر ان کی حکم کے مطابق میں الیکشن میں آیا سیاست میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس وقت عزت دی اور میں میں نے بنا آپ نے کون سے سنرے پہلے الیکشن میں حصہ لیا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں نے انیس سو پچاسی کے اندر پہلا الیکشن لڑا تھا پچیس جون انیس سو پچاسی کو اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں عزت دی اور اس وقت سے لے کے اب تک بس میں ہم پھر الیکشن لڑ رہا ہوں پہلا الیکشن کتنی ووٹوں سے جیتا پہلے الیکشن میں انتخابی نشان کیا تھا میرا اس وقت انتخابی نشان بس تھا تو انیس سو پچاسی میں میں نے وہ الیکشن لڑا تھا اور میں میرا خیال ہے کہ اس وقت میری لیڈ جو تھی وہ تیرہ یا چودہ ہزار کی تھی آپ نے آر تک کتنے الیکشن میں حصہ لیا ہے اور کتنے الیکشن جیتے ہیں میں نے ہم نے میں نے تمام الیکشن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہی لڑے ہیں میاں نواز شیف کے ساتھی ہونے کے ناتے سے ہم نے تقریباً کوئی دس الیکشن لڑے ہیں اور آٹھ الیکشن ہم نے جیتے ہیں اور اس میں سات الیکشن میں خود جیتا ہوں ایک الیکشن اور راجہ نادر پرویز صاحب نے جیتا تھا ہاں جی صاحب نواز شیف صاحب کی ڈرسنگ بہت اچھی ہوتی ہے اس کے بارے بپتہ ہے ڈرسنگ اور ماشاءاللہ وہ شروع سے لے کے دیکھتا ہوں ماشاءاللہ وہ خوبصورت بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت بھی دی ہے اور اچھا گرانہ ہے امیر گرانہ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ڈرسنگ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کو جو اچھے لوگ ہوں کو اس کے ڈرسنگ بھی اچھی لگتی ہے تو چونکہ میں تو ان کا فین بھی ہوں میرے وہ سیاسی قائد بھی ہیں تو مجھے تو واقعی وہ بہت اچھے لگتے ہیں ان کی ڈرسنگ اچھی لگتی ہے آجی صاحب آپ کا ایڈیل سیاستدان کون ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا میرا آئیڈیل جو ہے وہ تو قائد عاظم محمد علی جنا رحمت اللہ علیہ ہیں کہ جنہوں نے اتنی اچھی سیاست کی اور اتنی جدوجہد کی جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے لیے جدوجہد کی تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور اپنی جو بصیرت تھی ان کی اس کے مطابق انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو پاکستانیوں کو حاصل کر کے دیا آجی صاحب آپ بچ پر شرارتی تھی یا سنجیدہ تھے میں سو سو تھا زیادہ شرارتی نہیں تھا لیکن سنجیدیہ سنجیدگی زیادہ تھی اور آج کل بھی لیکن وہ ساری زندگی جو بائی نیچر آدت آدتیں ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں ہیں لیکن میں سو سو تھا اس وقت شرارتیں تو جیسی ہوتی تھی کرتے تھے لیکن زیادہ سنجیدہ ہی رہتے تھے آجی صاحب آپ اپنی والدہ سے زیادہ انڈرسٹنڈنگ تھے آپ کیا والد سے میرا پیار تو دونوں سے تھا دونوں سے پیار بھی بہت زیادہ کرتے تھے والد صاحب چونکہ ہمارے گھر کے ہیڈ تھے اور ان سے بلکل ان کی عزت احترام ایک باپ نے مجھے جو مجھے بتایا جو انہوں نے مجھے تربیت دی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مطابق میں آئی تک سیاست میں بھی اور لوگوں سے ویسے بھی سوشلی بھی میں اس کے اوپر عمل کرتا ہوں اور والدہ صاحبہ تو ماں جو ہوتی ہے وہ تو بہت ہی عزت احترام کا رشتہ ہوتا ہے والد کا بھی رشتہ جو ہے عزت احترام کا ہوتا ہے لیکن چونکہ گھر میں زیادہ جب رہتے تھے تو گھر میں زیادہ تر والدہ کے ساتھ رہنا پڑتا تھا اور ان کی تربیت والدہ کے دعائیں والدہ کی جو تربیت ہمیں دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ کامیابی و کامرانی دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی آج کی ہماری نوجوان نسل ہے ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اپنے والدین کا جتنا بھی احترام کریں اتنا ہی کم ہے ان کا احترام کریں گے تو میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ماں باپ کی عزت و احترام کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب و کامران رہتے ہیں آپ اس کے مجھوں کو سیاست میں لانا چاہیں گے یا نہیں سیاست ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں جو آج شخص جو ہے وہ اس میں حصہ لیتا ہے اس کا ذہن اس کا مائنڈ اگر اس طرف جاتا ہے تو وہ ہی سیاست کرتا ہے کسی کو دکے کے ساتھ اگر آپ سیاست میں بھیجیں گے تو وہ سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکتا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سیاسی سوج بوجھ رکھتا ہے حالات کے مطابق وہ اگر سیاست کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے میرے کیونکہ دو بیٹے ہیں اس میں جو بڑا بیٹا ابتخار ہے وہ آج کل بھی اور اس سے پہلے بھی میرا ہاتھ بھی بتاتا ہے سیاست کے اندر بھی اور خدمت کے اندر بھی اور مجھے لگتا ہے کہ شاید پہلے افتخار صاحب جو ہیں وہی سیاست میں آئیں آپ کو کھانے میں کیا اپسند ہے کھانا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے جو بھی حلال چیزیں ہیں ہمیں کھانی چاہیے لیکن میں زیادہ جو شوروے والی چیزیں ہوتی ہیں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں اور سبزی کو زیادہ پسند کرتا ہوں اور زیادہ اگر میں کھاتا ہوں تو وہ آلو گوشت جو ہیں شوروے والے اس کو میں اچھے طریقے سے کھاتا ہوں آپ کو سپورٹ سے لگاؤ ہے اور آپ بچپن میں کون سی گیم کھیلتے تھے بچپن میں چونکہ ساری کھیلیں جو ہیں وہ میں تو کھیلتا رہا ہوں میں نے فوٹبال بھی کھیلی ہے میں نے حاکی بھی کھیلی ہے اور زیادہ میں ویٹ لفٹنگ کرتا رہا ہوں ویٹ لفٹنگ کے اندر کافی دیر تک میں اس میں رہا ہوں لیکن اس کے بعد پھر میرا آپریٹ ہو گیا تھا اس کو پھر میں نے چھوڑا تو نہیں لیکن اس کو اس میں حصہ لیتا رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کھیلے ہیں اس میں کیونکہ میں بڑی چھوٹی عمر میں اہمینے بن گیا تھا تو اس وقت سے لے کے آج تک کیونکہ میری ذمہ داری بھی یہ تھی کہ میں کھیلوں کو آگے بڑھانے کے لیے عوام کو ہماری نوجوان نسل کو سکولوں کے اندر کالجز کے اندر یونیورسٹری کے اندر اور ویسے بھی ہماری جتنے بھی نوجوان نسل ہے ان کو اس طرف ہمیں راغب کرنا چاہیے میں اس کی رغبت کی وجہ سے الحمدللہ الحمدللہ تمام سکولوں کے اندر تمام کالجز کے اندر اور یونیورسٹری کے اندر ہینڈ بال کی کرکٹ کی اور اسی طرح جیمز کی ویٹ لفٹنگ کی والی وال کی یہ تمام جو کھیلے ہیں ان میں زیادہ دلچسپیل ہی ہے اور اس میں زیادہ لوگ آتے ہیں لیکن بڑے بڑے چونکہ ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہیں پلے گراؤنڈ نہیں ہیں جہاں فٹوال ہو سکے یا حاکی ہو سکے تو یہ چونکہ بڑی گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہ اس میں ہمارے بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر پلے گراؤنڈ سے زیادہ نہیں ہیں لیکن جو چھوٹی میں نے جو کھیلوں کا ذکر کیا ہے جیسے ویٹ لفٹنگ ہے اس کے لیے زیادہ ضرورت نہیں ہوتی بولی بال ہوتا ہے ہینڈ بال ہے اس کے لیے بھی چھوٹی انگرونیں مل جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ آج آپ نے ماشاءاللہ مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے اس ٹی وی کے ذریعے پیغام دیتا رہوں کہ ہماری نئی نسل کو خیلوں کی طرف ضرور چاہیے آج کا یہ جو آہ موبائل کے اوپر کھیلیں موبائل کے اوپر جو ویٹس ہے موبائل کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا گیمز آتی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بیٹھ کر ہماری نئی نسل کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں ہمیں گراؤنڈوں کی طرف آنا چاہیے ہمیں کھیلوں کی طرف آنا چاہیے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس بات پر موقع دیا کہ جو کھیلوں کی طرف ہے ہماری نئی نسل کو آنا چاہیے آپ کو صدا بہاری میں نے کہا خطاب کیسے ملا میں سمجھتا ہوں کہ صدا بہاری تو صدا تو اللہ تبارک بطالہ کی ذات ہوتی ہے اور اللہ تبارک بطالہ ہمیشہ رہنے والی طاقت ہے انسان نے تو آنا ہے چلے جانا ہے ایک وقت کے ساتھ آتے ہیں ایک وقت کے ساتھ چلے جاتے ہیں لیکن وہ اس حساب سے تھا کہ میں فیصل آباد میں سب سے زیادہ ٹنیور جو ہے امینشپ کا وہ کیونکہ میرا رہا ہے تو اس لئے لوگ اپنے طور پر مجھے صدا بہاری کا نام جو دیتے رہے ہیں لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ صدا جو ہے وہ اللہ تبارک اللہ تبارک بطالہ کی ذات ہے آخری میں آپ ہمارے سننے والوں کو کیا پر ازام دینا چاہتے ہیں میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی محنت کے ساتھ سوالات اور تمام سوالوں کے ذریعے میری لائف کے ذریعے بھی میرے لائف کو بھی اور میری زندگی کے حالات کو بھی اور میری زندگی جو سیاسی ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے کافی کوہچن کی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے سے جو پہلا آپ کا سوال تھا کہ ہمیں پنجگانہ نماز جو ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے ہمیں اسلامی تعلیمات جو ہیں اس پہ پڑھنا بھی چاہیے اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے اور جو نئی نسل ہے ان کو میں گزارش کروں گا کہ وہ کھیلوں کی طرف زیادہ آئیں گراؤنڈوں کی طرف آئیں پلے گراؤنڈ کی طرف آئیں اور اسی لحاظ سے تعلیم بھی حاصل کریں یہ نہیں ہے کہ تعلیم پہ بابندی ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ تعلیم آپ کو حافظ کرنی چاہیے کیونکہ تعلیم جو ہے وہ اصل زیور ہے بچوں کا جب وہ جوان ہوتے ہیں تو یہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ صرف تعلیم جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے صرف نوکری کرنی ہے یہ تعلیم جو ہے صرف نوکریوں کے لیے نہیں ہے یہ انسان یہ جو آدمی ہے نا سارے آدمی ہیں آدمی کو انسان بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو تعلیم مجسر ہو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ سوالوں کے ذریعے قوم کو آپ نے جو میرے ذریعے پیغام بھیجوائے ہیں اس پر میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اسی طرح ہماری پروگرم کا وقت ختم ہوتا ہے لاحفیز